اقراب اسم ربک اللذی خلق read in thy name of your lord خلق الانسان امیل علق who has created you from congealed blood of clot سورہ علق چپٹر 96 ورس 1 and 2 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ read پڑھو اللہ کے نام سے آج کیا ہے؟ نہیں جی آج ہم پڑھیں گے سائنس کے نام سے سائنس ہمیں زیادہ اچھا گائٹ کرتی ہے سائنس ہمیں زیادہ اچھا بتاتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ پیٹا ڈاکٹر بن کارڈیو تھرسک سرجن بن فلانا بن انجینئر بن یہ بن وہ بن حالم نہ بنی حالم کا کوئی لیول نہیں ہے ان کا کیا ہے فضول لوگ ہوتے ہیں بیکار لوگ ہوتے ہیں چندے کی پیچھے بھاگتے ہیں چندے سے اپنی زندگی چلاتے ہیں تم نے بننا ہے بڑا انسان بنو آخرت کا پاپا میں کیا کروں ماما میں کیا کروں بابا میں کیا کروں چھوڑو آخرت دیکھی جائے گی پھر بابا جو ہے خود نماز پڑھنے چلے جائیں گے یہ ہے نفاق نفاق ہر بندہ جو ہے وہ ایک نفاق سے گزر رہا ہے ایک ڈائلمما سے گزر رہا ہے ڈائکوٹمی سے گزر رہا ہے ایم بیویلنٹ مچورٹی سے گزر رہا ہے جو کہ دماغ جو ہے وہ سیچوریٹ نہیں ہو سکا بھی تک دماغ جو ہے وہ سیچوریٹ نہیں ہے ڈی سیچوریٹڈ ہے کیا کرے بندہ کوئی ہے ہی نہیں بس ایک ڈیڈ ہے ایک عجیب سا ایک ایمان ہے اچھا بیٹ یہ بھی ہے اچھا جی وہ بھی ہے بس دیمے دیمے سے ہے مسلمان آج کیا کرے کیونکہ وہ ایمان کی جو کتاب تھی اس کو ہم نے بیک برنر پر رکھ دیا وہ کتاب جو انفلونس کرتی جس نے دنیا کو بدل دیا دنیا کا نظام بدل دیا کتاب ملت بیزان کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا یہ علامہ اقبال نے بولا یہ کتابیں ملتیں جو ہے نبی کی اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ پروسس میں شروع ہو گئی ہے وہ جو خاشم کا خاندان تھا جو لے کر آیا ایک ریولوشن وہ پھر انشاءاللہ آئے گا وہ اصل میں جو چیز ہے نا بائنڈنگ بائنڈنگ کا مطلب کتاب نہیں مطلب کہ وہ کتاب کو جو پڑھ کے ایک ریولوشن کریئٹ کیا تھا کہ وہ پروسس ایولوشنری پروسس لوسٹ ہو چکا ہے امت میں لوسٹ امہ فرگوٹن امہ ہے جو ہے لوسٹ اپ آئیڈنٹیٹی ہو چکا ہے مسلمانوں میں ہمارا مقصد کیا تھا اللہ قرآن فرماتے تمہیں تو خلیفہ دل ارد بنایا تھا وائس رائے اوف دس دنیا اللہ کا ریپریزنٹیٹیو بنایا تھا اور تم کیا بن چکے ہوئے جانور اپنے لئے جیتے ہو بس اور دنیا میں جو ہو رہا ہونے تو آنکھیں بن کیوئے سی نو ایول ہیر نو ایول سپیک نو ایول بارال یہ میٹا فیزیکل جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں آپ کی سیلف ریالائزیشن آپ کون ہو آپ کا سب کونشنس لیول اکثر انکار جو کرتے ہیں ایتیز ان سے پوچھو تو خواب کیا چیز ہے اگر کوئی اللہ کی ذات نہیں یا کوئی روحانی چیز نہیں ڈریم کیا ہے آپ جو ڈریم دیکھتے ہو وہ ڈریم کے اندر آپ کی سارے ہواس بند ہوتے ہیں آپ کا سارے کمپارٹمنٹ سب وائلڈی ادھر ازاد ہو جاتے ہیں تو آپ بغیر آنکھوں کے وہ ساری چیزیں کیسے دیکھتے ہو بغیر کانوں کے ریسپٹر سے آپ کیسے سنتے ہو بغیر زبان کے آپ کیسے بولتے ہو بغیر ٹانگ ہلانے سے آپ کیسے ہلتے ہو یہ ساری کیفیات کیا ہیں یہی تو ہے وہ آپ کا انر روح جو اللہ کی طرف سے آئی اور دنیا سے زمین بنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ جہاں سے آئے وہاں کو لوٹ جا زمین تو وہاں کو لوٹ جا اللہ کی طرف جو روح آئی ہے وہ روح جو ہے وہ خواب دیکھتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے اس باڈی سے باڈی کے محتاج ابھی روح اس دنیا میں جب روح ایکزٹ ہو گئی باڈی کے محتاج نہیں ہے باڈی گر گئی روح نکل گئی تو یہ روح کا جو معاملہ ہے یہ ہے خواب آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں جب تم مر جاتے ہو تو تم سو رہے ہو تو تم بیسیکلی ڈیڈ ہوتے ہو پھر ہم تمہاری روح کو لٹا دیتے ہیں سورہ الانعام چپٹر سکس ورس فورٹی میں اللہ فرماتے ہیں ہم تم لٹا دیتے ہیں تاکہ تم اپنا جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا کر لو اصل چیز روح یہ خواب کیا ہے پھر خواب کو چھوڑیں آپ کو پتہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے جن کو ڈی نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ڈی نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتا ہے کہ انسان مرتے مرتے جو ہے اس کا دل سٹاپ ہو گیا کچھ دیر کے لیے اس کے دماغ کی ایکٹیویٹی جاری تھی دل بن وہ کچھ عجیب سی چیز دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے تو وہ جب دیکھتا کیا ہے ہر ڈی 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 کا جو پیشنٹ ہے وہ یہی پتہتا ہے پوری ایک ڈاکیومنٹری تھی کارڈیو تھریسک سرجن تھا وہ اپریٹ کر رہا تھا اور جب وہ اپریٹ کر کے جو جو وہ باتیں کر رہا تھا اپنے سٹاف سے میڈیکل سٹاف سے وہ بندہ پیشنٹ جو تھا وہ کہتا ہے میں نے سب سنا سنا اور دیکھا کیونکہ میری باڈی ایسی تھی کیونکہ میری باڈی پڑی بھی تھی اور مجھے میں ایک وائٹ لائٹ دیکھی ایک ٹنل دیکھا میں اس کی طرف اوپر اٹھتا رہا اپنی جسم سے اٹھتا رہا اٹھتا رہا میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا پڑا ہوئے میرا اپریشن ہو رہا ہے اور یہ 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 باتیں تم لوگ نے اس دوران کی وہ ڈاکٹر حیران ہو گیا وہ حیران ہو چکا ہے وہ شوق پہ چلا گیا ہے کہ پیشنٹ جو تھا اس نے ہمیں کیسے باتیں سن لی ہماری چلو اگر سن لی کان سے سنتا ہے لیکن آنکھوں سے اس نے دیکھا کیسے کہ میں یہ اپریٹرز اٹھایا یا میں نے فون کو اٹینڈ کیا وہ حیران ہو گیا یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے یہ برین ایکٹیوٹی آفٹر ڈیتھ کیا ہے یہ سوچئے یہ کوئی نہ کوئی اللہ نشانی دیتے ہیں یہ اللہ پاک نشانی دے رہے میں دکھاؤں گا نشانیاں تمہارے سامنے ہورائزن پر تمہارے اپنے اندر اور تمہیں تاکہ یقین کرلو کہ خدا کی ذات ہے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم نے کسی چیز کو بلا مقصد نہیں بنایا ہر چیز کا پرپس ہے پرپس آف کرییشن ہے تو اللہ پاک نے بنایا یہ کھیل تمہاشا نہیں ہے یہ پرپس ہے اور دیکھیں آپ خود سوچیں اس بندے کو کس طرح پتہ ہے تب ہی اللہ پاک چیلنج قرآن کا دونوں دنیا کی لوگوں کو دے رہے ہیں ایک روح کو بھی اور ایک مادے کو بھی چپٹر سیبنٹین بنی اسرائیل ورس ایٹی ایٹ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اوہ انسان اور جنات جمع میں آؤ اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھاؤ تم ہرگیز نہیں بنا سکو گے اگر تم ایون ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دو یہ سارے جو علومی ناٹی کے چیلے ٹیلے یہ سارے جو ہے درجال کے فالور یہ کالے جادو کے قبالس یہ جنات اور انسان جڑ کے آپس میں یہ ہر تباہی مچا دیں گے لیکن قرآن جیسی چیز بنا کے نہیں آئس پی آس کتنی صدیان گزر گی کسی جن کی مدد سے بھی جادو کی مدد سے بھی قرآن نہیں بنا سکے یا قرآن کی مثل جیسی کوئی چیز بنا لاؤ جنات اللہ فرماتے ہیں تم نہیں بنا سکتے یہ چیلنج روحانیت کا ہے کس کو ارواح روح یا جو چیزیں آپ کی آنکھوں سے او جھل ہیں خمسہ ہواس ہواس خمسہ ہماری ہیرنگ کی پاور ہے سینگ کی پاور ہے یہ لازمینی کے جو چیز دکھے تو وہی حقیقت ہے آج جو دنیا کو بتایا جا رہا ہے آپ کتنی چیزیں آپ کیا الٹرا وائلٹ ریز دیکھ سکتے ہیں آپ کیا گاما ریز دیکھ سکتے ہیں کیا آپ ایکس ریز دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں فلٹر ہے لینز کے آگے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو الٹرا وائلٹ نظر آنا شروع تھی کیونکہ ان کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو جائے تھا لینز کا سبحان اللہ تو یہ جناب کیوں نہیں مجود آپ دیکھیں نہیں سکتے ہڈی کو نہیں دیکھ سکتے ایکس ری مشین جو ہے وہ آپ کو کنورٹ کرتی ہے تو آپ کو آپ کی اپنی آنکھ سے دکھاتی ہے انسانی آنکھ جو دیکھ پاتی کلرز تو آپ ہڈی دیکھتے ہیں آپ کو ویسے تو نظر نہیں آتی اللہ آپ کی آنکھوں میں ایکس ریز کو ننگا کرنے تو آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی جیسے آپ اپنے جسم کو دیکھیں گے سننے کی سماعت ہے فریکوینسیز ہے ہرڈز ہے سیمپل ریٹنگ ہے انسان کی کانوں کی کچھ فریکوینسیز انسان نہیں سن سکتا کچھ رینجیز ہے وہ نہیں سن سکتا کتے کی الگ ہے انسیکٹس کی الگ ہے انسیکٹس کی بات سکتا ہے تو پھر کائے کا انکار ہے ان چیزوں کا یہ انکار کیوں بنا دل میں یہ کیوں شک اور اگناسٹسیزم میں انسان گیا کیونکہ وہ مغربی تہذیب کے مزے ہیں میٹھے وہ فارماکوپیا وہ انڈسٹری فارماسیوٹیکل انڈسٹری یہ ساری بہت مزے کی باتیں لگتی ہیں پین اڈول کھالو دوائی کھالو ہائپرٹینسیو ہو ہائپرٹینسیو ہو ہائپرگلیسیمیا ہے ہائپرگلیسیمیا ہے نو پرابلم we will provide you میڈیسنس کھاؤ انجوائی کرو زندگیوں کو یہ ساری مغربی تہذیب کے جو مزے میٹھے ہیں یہ اندرو چنگے سے بھی تاریخ تر ہے حقیقت یہ ہے تو یہ سارا جو روحانیت کے معاملات ہیں انجلز ہیں ملائی کا ان کا روح کا آنا جانا معاملات feeling intuitions intuition نہیں intuitions کوئی چھٹی حص کا جاگ جانا کہ یار ایسے کچھ ہونے والا ہے زلزلہ آنے والا اللہ بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ intuitions یہ کون ڈالتا ہے دل میں اللہ اللہ کی ڈالتا ہے moral within انسان کے دل میں اللہ نے ایک moral ڈال دیا وہ اس کو can't کا فلسفہ کہتا ہے اس کو نہیں نکال سکتے یہ ہے اصل بات اللہ کی ہر انسان کے فطرتی دل کے اندر اچھائی و برائی مجود ہے ایسا نہیں کہ اس کو کلچر نے اڈاپٹ کروایا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی feelings ہیں اندر کسی انسان کو پسند نہیں کسی انسان کو ظلم ہوتا وہ دیکھے کوئی اس کو سکھا نہیں رہا common sense ہے basic instincts آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ اللہ پاک نہیں ڈالی ہے کیا شیئر ہے جب وہ دوسرے کا شکار کرتا اس کے دل میں رحم آتا ہے نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر نہیں ہے وہ فطرت وہ نہیں سمجھتا اللہ نے انسان کو دیا ہے انسان کسی کا شکار کرے تو اس کے دل میں بات تو آتی ہے نا فطرت یہ فطرت چیزیں اللہ نے جو ڈالی ہے یہ moral moral within ہے اس کے بارے میں اسلام جو ہے بڑی کسی رہ سے بات کرتا یہ intuitions کس نے بنائی یہ ساری feelings of عجیب سی دل میں یعنی خوشی کا آ جانا جذبات abstract nouns یہ abstract nouns جو انسان کی باڈی میں ہیں یہ کس نے بنائی happiness ہے sadness ہے anxiety ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو panicی ہے پھر آپ بہت overjoyed ہیں excitement ہے یہ ساری کفیات یہ آپ کے اندر جتری چیزیں یہ جو ڈالی ہوئی ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے جو آپ نہیں دیکھ سکتے آپ ہوا نہیں دیکھ سکتے کیا بات کرتے ہیں ہوا آپ محسوس کرتے ہیں نا لیکن کیا آپ کو ہوا نظر آتی ہے unless کہ اس میں کوئی particles چلے جائیں دیکھیں یہاں سے آپ انتازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ شہکار اللہ تعالی کی creation کا آپ ایک جہاز پکڑ کے جو paper aeroplane یا aeroplane یا aeroplane آپ جہاز کا وہ چھوٹا بنائیں ایک کاغذ کا آپ اس کو اڑائیں وہ نہیں اڑے گا کیوں؟ کیونکہ انویزیبل فورس ہے جس کو آپ کہتے ہیں pressure air اب آپ کیا سوچیں دماغ لگائیں یاری کیوں نہیں اڑتا جہاز ایسے پھینک تو کاغذ کو گھوم کے پھر نیچے گر جاتا ہے اصل میں ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت یہ ہے کہ ہاں جو اس کے aerodynamics wings ہیں اس کے اندر اس کا mass جو ہے وہ کم ہے تو mass ہوگا تو pressure پہ وہ بات بھرے گی اس کے quality of equilibrium ہوگا آپ کیا کریں اسی کاغذ کے سات جہاز اسی طرح بنا کے سات کاغذ کو جوڑ کے جہاز بنائیں پھینکے تو وہ آپ کا جہاز اٹھتا و سیدھا جائے کیوں کیونکہ aer dynamics to hold you need to have a mass یہ invisible force of air pressure اس کی ویسے آج آپ دنیا میں جہاز سے سفر کر رہے ہیں یہ کس طرح ملا علم جو ہوا تو نظر آئی نہیں کیونکہ ہوا invisible ہے اس کے ساتھ جب کوئی particles ملتا تو یہ قرآن کہتا تھا کیا چیز ہے جو یہ طائرہ کو اڑائے رکھتی ہے وہ ہے invisible air تو جب invisible air کا انکار نہیں ہے تو پھر آخرت کا اکسیجن لیتے ہو اس کا نظر آئیے کبھی اکسیجن لیتے ہو نا تو انکار کیوں کرتے ہو پھر آخرت کا نائٹروجن ہے دیکھتے ہو نظر آتی ہے آکسیجن ہے کاربون ڈی آکسائیڈ ہے وہ نظر آئیے کبھی تو کیوں انکار کرتے ہو ان چیزوں کا کیوں کیونکہ یہ آپ کو سکھاتا ہے ویسٹرن سسٹم یہ آپ کو سکھاتا ہے ڈارون یہ آپ کو سکھاتا ہے یونیورسٹی کہ وہ جو ڈی ڈی یا وہ پی ایچ ڈی جو دنیا کو سمجھتے کہ ہم ہم ہی چلا رہے ہیں وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتے تو یہ بات سمجھے یہ ہے فیزیکل اور میٹا فیزیل کی ایکسپینیشن اب جو پارٹس آف نالیج ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی ایکزیمپل یا ٹائپس آف نالیج وہ کیا ہے وہ اس دنیا میں انسانیت کو صرف تین چیزیں چاہیے ایک نالیج ہے کواسمالوجی آسمان کا سارا علوم اس کو سمجھو قرآن مللہ پاک فرماتے سورہ علی عمران چپٹر ثری ورس ہنڈر نائنٹی ٹو کے بعد اللہ فرماتے جو آسمانوں کو دیکھتا ہے اور ستاروں کو دیکھتا ہے اور میرے بارے میں سوچتا ہے تو میں اس پر رحم کروگا سبحان اللہ قرآن مللہ فرماتے قسم میں کھاتے یہ آسمان یہ ان کا نظام یہ ان کی جو سیلیسٹیل باڈیز یہ بروج ہیونلی باڈیز ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ان پر تفکر کرنے والا وہ اچھا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی یہ آپ دیکھیں کونٹمپلیٹ کریں آسمانوں کو تو پھر آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف قریب ہو جگہ آج تو ضرورت ہی نہیں گاڑی میں بیٹھو ایسی چل رہے ہیں آسمان نظر نہیں آتا رات کوئی روشنی ہے ستارے نظر نہیں آتے پہاڑوں 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 جانے والا جو چروہ ہے وہ بچارہ دھکیان اسی ہے وہ سارے معاملہ جو اللہ کو پہچان نے چاہیے تھے وہ بند کر دیئے دجال کے فکر نے اب صرف مادہ کی بات کرو تو یہ ساری چیزیں کوسمولوجی جو قریب کرتی اللہ تعالیٰ کو انفر کرنے کے لئے وہ سارے نظام بند تو یہ چیزیں ہم سوچیں کہ انسان آج کس طرف جا رہا ہے اس کی کونٹمپلیشن رب کے بارے میں کیا ہے ٹکے کی نہیں رہی آج نمبر ٹو سیلف ایکچوالائزیشن سیلف نوئنگ یہ ٹائپس آف نولیج بتا رہا ہوں پہلا کوسمولوجی کوسمولوجی میں دنیا بھی آجاتی ہے نبتات پی آجاتے حیوانات پی آجاتے سب کے بارے میں سٹڈی کرو اگر کیا ہے میری فیزیولوجی کیا ہے میرے بارے میں سارے پڑھو اپنے آپ اپنے آپ کو تحقیق کرو اپنی اینوٹمی کو سرچ کرو کہ میں کیا ہوں جتنا علم ہے ڈاکٹر نہ بن جاؤ پڑھ پڑھ پڑھل نہ ہو جاؤ لیکن سمجھو کون ہو تم کیا ہو یہ کیا ہے اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تیسری چیز ہو لی قرآن بس کتاب اللہ وہ کتاب جو ہے یا عیسیٰ کو دی یا موسیٰ کو دی یا جس کو بھی دی اللہ کی جو دیوائن روپ ہے اس کو بیرے بھائی پکڑ لو واتسیم بحبل اللہ جمیعوں ولا تفر رکو hold the rope of اللہ and don't get divided among yourselves اللہ کی جو روپ ہے اس کو پکڑ لو یہ جب روپ پکڑو گے ایک تو قرآن کا علم آ گیا سوشل لاؤس پولٹیکل لاؤس ایکنومکل لاؤس یہ ہے خلافت منحاج نبوہ یہ تھی وہ فور گائیڈیڈ کالیفیٹس کا دور جس میں سارے میٹا فیزیکل فیزیکل and then سیلف نوئن کوسمولوجی حولی قرآن ان سب کو جوڑ کے دنیا میں کامیاب ہوئے اسلام ایسے پھیلا جیسے انسان کسی تاریخ میں کوئی ریولوشن نہیں آیا یہ ساری چیزیں جب انسان بھول جائے ان دونوں میں سے کوئی غلطی کرے یا مائنس اور سپٹریکٹ کرے تو اس کا نتیجہ فیلیر ہے اب بات سمجھائیے آپ کو اب لاس پوائنٹ ہے کہ یورپ نے کیا حاصل کیا فرانس جرمنی اٹلی ادھر سے نوجوان پڑھنے آتے تھے یونیورسٹی سپین کے اندر سارا علوم سکھا یہودیوں نہ سکھا مسلمانوں سے ماتھمیٹکس سائنس اریتمیٹکس ٹریگونومیٹری ساری چیزیں سیکھ سکھ اس کے بعد یہ سارا علم لے کے انر کور نالج آف اسلام اور اس کے بعد اس کو منیپلیٹ کیا الٹا اور چھورا کھوبا کمر پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ نور کے اندر چپٹر ٹوئنٹی فور وصفت ٹرڈی ون کے عورت اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مار کے مت چل لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں گے انہوں نے ہیلز کی جوتیاں ملے یہودیوں جبکہ ایک حدیث ہے نبی نے کہ ہیلز کی جوتیاں مت پہنو یہ بنی سمجھتے تھا یہ تو اتنی بڑی عورت ہے ہمارے گھر کی نہیں ہوگی دھوکہ دینے کے لئے ہیلز پہنتی تھیں نبی نے فرمایا کہ ہیلز بنی اسرائیل کی یہودن عورتیں چیٹ کے لئے پہنتی تھی دھوکہ دینے کے لئے یا اپنے identity کو چھپانے کے لئے اور آج مسلمان بھی پہنتی پھر دوسرا سٹیمپنگ دا فیٹ تو یہودیوں نے ہیلز کی جوتی بنائی ہلکہ بھی چلے گی تو آواز تو پیدا ہوگی انہوں نے بڑا اسلام جو ہے وہ سود کے خلاف بولتا ہے انہوں نے سودی نظام بینکنگ بنالیا اسلام جو ہے وہ عورت کا نظام کو کہتا عورت سے انہوں نے عورتوں کا ازاد کروا دیا جو چیز اسلام انہیں منع کی یہودیوں نے اس کو ازاد کروایا یونیورسٹیوں سے پڑھ کے اس کا اپوزٹ نتیجہ نکال کے اور تمام دنیا کی کمر پہ چھوڑا کھوبا نہیں تو ان کی کیا اوقاتین کے پاس کس چیز کا علمہ ہے کیا علوم اور فلسفہ ہیں ان لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا جو فلسفہ ہے یہ یورپ کا ہے اس کی ویسے رینیسنس ہوا اس کی وجہ سے ریفورمیشن ہوا تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ یورپ کا پوائنٹ تھے تب ہی علامہ اقبال کہتے تھے کہ قرآن کے فلسفے سے سارا نچوڑا ہوئے اور ہمیں بھول گئے ہم ہی بھول گئے خود نچوڑا ہمیں اور اسی کو سب کو منیپلیٹ کر کے سارا نظام اسلام سے سیکھا اور آج ہی مسلمانوں کی کمر پہ چھوڑا کھوبا آخری بات کر جاؤں یہ بیان بلکل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میں علم کے خلاف ہوں ہاں میں ان یونیورسٹیز کے خلاف ہوں جہاں پہ کو سیکشنز ہیں جہاں پہ لڑکا لڑکی آپس میں پڑھتے ہیں بلکل حرام کوئی جگہ نہیں ہوسپیٹلز ہوں کوئی جگہ نہیں عورتوں کا معاملہ عرق مردوں کا معاملہ الگ جو بہانے باز ہے وہ منافق ہے تو یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں اسلام اس میں تعلیم حاصل کرنا عورت مرد دونوں پر ہے لیکن الگ لگ اسلامی محول کے اندر پڑھنا ہے پھر یا سینٹا کلوز جو آگے دنیا میں دیکھو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کا کوئی نفع ہے کہ نہیں عربی اسلام لینگویجز پڑھو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آج تو آپ کو پتہ کس چیز کی بات اور ہو کیا رہے تو یہ چیزیں ہے کہ یونیورسٹیز جاؤ پڑھو اللہ کے نام سے چشمہ قرآن کا لگاؤ اور سارے علوم پڑھ دالو کوئی مسئلہ نہیں لیکن چشمہ قرآن کا اتار کے جب علوم پڑھو گے تو تمہاری صرف بربادی ہوگی یہ صرف ڈسٹرکشن کی طرف آپ کو لے گئے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين